السلام علیکم بس کیسے ہیں آج سب آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن کڑائی اور یہ بھی بہت دیسری بنے گی جی یہاں میں نے ایک پیاس لیا تھا میڈیم سائز کا اور ایک کپ آئل ڈال کے میں نے اسے براؤن کرنے رکھتی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ڈلیں گے مسالے میں نے یہ لیے سارے مسالے ان کو ہم بلکل آہستان پہ نا روست کر لیں گے نہ زیادہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا ہے بس اس کی خوشبو جیسے ہی آئے گی ہم اسے اتار لیں گے اور اس کو ہم پھر دردرہ سا اوٹ لیں گے بہت زیادہ اپنے سے باریک نہیں کرنا یہ کڑائی بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ ریسپی مجھے کسی نے بتائی بھی تھی اور یہ گاؤں میں اکثر یہ لوگ جو کڑائی وغیرہ وہ اسی سٹائل سے بناتے ہیں یہ مسالہ بھی ہو چکے تو اسے ہم سائٹ پہ رکھ کے اٹھ لیں گے ادھر پیاس بھی ہو چکے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اب سارا چکن یہ مجھے ریسپی میری ایک فرینڈ نے بتائی تھی کہ وہ گاؤں گئی تھی تو وہاں بہت ہی مزے کی کڑائی بنی تھی تو میں نے بھی ایک دفعہ پہلے بنائی تھی تو واقعہ بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو اس کی ریسپی بتائی جائے تو میں نے اس کے اندر سارا چکن ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح فرائی کروں گی فرائی میں اسے اتنا کروں گی کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائیں جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم باقی بھی مسالے ایڈ کر دیں گے یہ بہت سمپل سے کڑائی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مسئلہ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گاؤں کے لوگ سادے طریقے سے بناتے ہیں مگر بہت ٹیسٹی بنتا ہے ان کا کھانا یہ دیکھیں اس کا جیسے ہی کلر چینج ہو گیا اس کے پر ہلکا سا براؤن براؤن کلر آ جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اب باقی چیزیں اس کے اندر جو لیسن ادرک ہے وہ بھی ہم پیسٹ بنا کے نہیں ڈالیں گے اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک کا بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر نمک کا بھی ٹیسٹ آ جائے چکن کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو لیسن ادرک اور لیسن ادرک کو بھی آپ نے پیسنا نہیں ہے اس کو بھی آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور وہ بھی فریش یہ اس طرح میں نے ڈالا تھا یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھا سا کوٹ لیا تھا اس کے میں نے باریک بلکل نہیں کیا تھا اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ کے وہ فریش وہ ایڈ کیا تھا یہ ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کو بھی اچھی طرح میں نے بھون لیا اب یہ دھوڑا سا بچا تھا تو میں نے یہ بھی اس کے اندر لیسن ادرک کا جو بنایا تھا پیسٹا یہ ڈال دیا تھا کیونکہ جو فریش لیسن ادھر رکھتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے اندر اسے بھی ہم اچھی طرح بھونیں گے اب اس کے اندر میں ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی اور ہری مرچیں اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہم تقریباً دا سمنٹ تک ڈھاک کے راکھیں گے تاکہ اسی ٹوماٹر کے پانی میں چکن بھی گھل جائے اور اس کے ہم جو چھلکے ہیں ٹوماٹر کے وہ بھی ہم اتار دیں گے تو اسے تقریباً میں نے ڈھاک کے دس منٹ تک بنایا تھا تو آرام سے اس کے چھلکے بھی اتر گئے تھے اور جو چکن تھا وہ بھی گھل گیا تھا یہ دس منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا تھا اور اس کے جو چھلکے تھے ٹوماٹر کو وہ میں نے رموک کر لیئے اب اسی پانی میں ہم اچھی طرح اسے پکائیں گے اور جو مسالے ہم نے رکھے تھے بھون کے اور کوٹ کے جو موٹے موٹے رکھے ہوئے تھے کیونکہ زیادہ باریک نہیں کرنا اور مسالوں کو دردرہ ساپنے کوٹنا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر اب ایڈ کریں گے ہلکا سا جیسے یہ آئل آئے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ اس مسالے کے خوشبو بہت ہی مسئے کی لگتی ہے اس کے اندر ہم نے حلدی ایڈنگ کی ہے اس کے اندر صرف ہم نے کالی میرچ اور کوٹیوی لال میرچ زیرا اور صفیز زیرا اور ساتھ ہم نے اس کے اندر دھنیا ایڈ کیا تھا اس سے بھی ہم نے پہلے بھون کے پھر ہم نے اس سے موٹا موٹا کوٹ کے پھر ایڈ کیا اس کے اندر اس کے اندر حلدی بلکل میں نہیں جائے گی اس سب مسالے میں نے ایک ایک ٹی سپون لیا تھا کیونکہ اس کے اندر ہر مرچیں بھی میں نے ڈالی ہیں اس سے بھی اس کا فیور پاتا ہے تو بہت زیادہ مرچ نہ ہو جائے اس لئے ایک ایک ٹی سپون آپ ڈالیے گا یہ دیکھیں جس کوئل آ گیا اور کھڑائی بھی تیار تھے اور ساتھ میں نے یہ نان مگوائے تھے روگنی جو سب گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی بہت سمپل اور بہت تیسٹی کی کھڑائی بنی تھی گاؤں سٹائل میں امید ہے آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیس ضرور بنائی گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیس میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ